نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مس پی کریٹر سب آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں بھارت کے ایک اور انوکھے شہر راجستان کے ایک جلے چتاڑگڑ شہر کی چتاڑگڑ بھارت دیش کے ایک راجی راجستان کا ایک شہر ہے یہ شہر ایک سو اسی میٹر پہاڑی پر بنے اپنے قلعے کے لیے پرسد ہے جو چھہ سو اکرانوے اکڑ میں پھیلا ہوا ہے یہ کتنا پرانا ہے اس کا انداز لگانا مشکل ہے پر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں مہابھارت کال میں مہابلی بھیم امر ہونے کے رہش کے بارے میں جاننے کے لیے اس جگہ کا دورہ کیا تھا اس کے لئے سے جوڑی بہت سی اتیاسی گھٹنائیں ہیں آج اس مارک پریٹوگوں کا آکشن کا کیندر بنا ہوا ہے یہ راجی سرو سے موری اور راجپوتوں کے عدین میں رہا ہے یہ راجی میوارد شاسکوں کے عدین کب آیا اس کو لے کر راجپوتوں کی الگ الگ رائے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز ہماری اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ چتوڑگڑ کا نرمان ساتھوی ستابدی میں موری ونس کے ساسکوں نے کروایا تھا اور اس کا نام بھی موری ساسک چترانگدہ موری کے نام پر رکھا گیا تھا چتوڑگڑ پندرہ سو اڑھ سٹر تک میوار کی رازدھانی کے روپ میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد عدیپور کو میوار کی رازدھانی بنا دیا گیا ایسا مانا گیا ہے کہ اس کی ستھابنا سیسود یا ونس کے ساسک بپا راول نے کی تھی بپا راول کو چتوڑگڑ آٹھوی ستابدی سے شولنگ کی راجکماری کی ویواہ کرنے پر دھیج کی ایک حصے کے روپ پر ملا تھا اس کے بعد بپا راول کے ونس جو نے اس پر راج کیا اتیاز کے پرنوں کے انسار اس قلعے پر ساتوی ستابدی سے پندرہ سو اڑھ سٹر تک راجپوتوں کے سوری ونسی ونس نے راج کیا راجپوتوں نے اس راجی کا پر اتیاغ کیا تھا کیونکہ پندرہ سو سٹر سٹر میں مغل ساسک اکبر نے اس قلعے کو گھیرا تھا اس کے بعد اکبر نے اس قلعے کو کئی بار نشٹ بھی کیا لمبے سمیے بعد انیس سو دو میں اس کی پھر سے مرمت کرائی گئی اتیاز میں اس قلعے کے کئی بار ٹوٹنے اور کئی بار نرمان کی کہانیاں ہیں چتوڑگڑ پر آکرمن تو کئی بار ہوئے پر اس قلعے اور راجپوتوں کے پر اکرم کے آگے کوئی ٹک نہیں پایا ایسا کہا جاتا ہے کہ ساتوی ستابدی سے سولوی ستابدی کے بیچ اس راجی کے تین بار لوٹا گیا سب سے پہلے تیرہ سو تین میں لاؤدین کھلجی رانہ رتن سنگھ کو دھوکے سے ہارا کر چتوڑگڑ کو اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد پندرہ سو چوتیس میں گجرات کے راجہ بہادر سا نے اس قلعے کو کھیر کر مہاراجہ وکرم جیت کو پراست کیا تھا اس کے بعد پندرہ سو سٹھ سٹھ میں مغلوں کے بادشاہ اکبر نے مہارانہ پرتاب پر تین بار آکرمن کرنے کے بعد اس قلعے پر اپنا ساشن قائم کیا یدی یہ گھیرہ بندی کے سمیہ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کے پورے سمیہ اس قلعے پر راجبوتوں کا ساشن جایا ہے مہارانہ پرتاب نے اس قلعے کو چھوڑ ادھے پور کی ستھاپنا کی تھی لیکن ان تینوں لڑائیوں میں راجبوتوں نے ہر طریقے سے اپنے راجی کو بچانے کی کوشش کی تھی اس قلعے کی رکشہ کے لیے انہوں نے تین بار اپنے کئی راجبوت سینکوں کو کھویا ان ید میں ہارنے کے بعد راجبوت سینکوں کی ہزاروں ہزاروں مہیلاؤں نے ان کے بچوں کے ساتھ جوہر کر اپنے پرانوں کا بلیدان دے دیا چتوڑگڑ پر کئی بار آکرمن کیے گئے جب بھی چتوڑگڑ کا راجہ ید میں پراست ہوا تب تب وہاں کی ویرانگناوں نے جوہر کا راستہ چن اپنی آن بانشان کے رکشہ کی ہے راجبوت ویرانگناوں کا اتھیاس میں یہ بلیدان اطل لیا ہے سب سے پہلے جب تیرہ سو تین علاؤدین کھل جی نے چتوڑگڑ پر آکرمن کیا تھا تب رانہ رتن سنگھ کی پتنی رانی پدمہ وطی نے ید میں اپنے پتی کی جان چلی جانے کی کارن جوہر کیا تھا اس کے بعد پندرہ سو سیندیس میں رانی کرنا وطی نے جوہر کیا تھا اس لیے محل ہمت ویرتار راشترپریم اور میوارڈ کی ویرون ان کی مہیلاؤں اور بچوں کے بلیدان کا سروت چودھارن ہے اس راجی کے سینک مہیلائیں بچے یا وہاں کے راجاؤں نے کبھی مغل ساسکوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنی جان کی آہوتی دینا صحیح سمجھا چتوڑگڑ کے نام کئی جیت سامل ہیں اور ہر جیت پر وہاں کے راجہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرتے تھے ایسی ہی ایک جیت نے راج چتوڑگڑ میں ویجے ستھم کی نیو رکھی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چتوڑگڑ میں ستھت ویجے ستھم کی ویجے ستھم کو چتوڑگڑ کا ویجے کا پرتیق مانا جاتا ہے رانا کمبہ نے 1448 سے 1458 کے بیچ مالوہ کے سلطان محمود شاہ پرثم کھلجی پر حاصل کر چتوڑگڑ میں اس ستھم کی نیو رکھی تھی جسے ویجے ستھم نام دے دیا گیا چتوڑگڑ میں ویجے ستھم کا نرمان اس یدھ کے لگ بک دس سال بعد شروع ہوئا ویجے ستھم 37.2 میٹر یا 122 فیٹ ہونچا ہے اور 47 فیٹ آدھار پر بنا ہوا ہے ویجے ستھم میں کل 8 منجل ہیں جس سے 157 سیڑیاں ہیں جہاں سے آپ چتوڑگڑ کا پورا سندھر نظارہ دیکھ سکتے ہیں چتوڑگڑ ایک ایسی ویر بھومی ہے جو پورے بھارت میں شوریہ بلیدان اور دیش بھکتی کا ایک گورو پوندھارن ہے یہاں پر انگینت راجپود ویروں نے اپنے دیش اور دھرم کی رکشہ کے لیے اپنے خون سے نہائے ہیں یہاں راجپود مہلائے اپنے گورو اور اسٹیتوں کی رکشہ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ جوہر کی اگنی میں سما گئی ان سوابیمانی دیش پریمی یو دھاؤں سے بھری پڑی یا بھومی پورے بھارت ورش کے لیے پریڑنا سروت من کر رہ گئی ہے یہاں کا کن کن ہمیں دیش پریم کی لہر پیدا کرتا ہے یہاں کے ہر ایک امارتیں ہمیں ایک تا کا سنکیت دیتی ہیں راجستان راجے کے چطورگڑ شہر پر بنا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کے اندر ویڈیوز کے اندر کوئی صدار کیسے ہو جاؤں ہوں تو ان کو بے جھجک لیکھ دیجئے ویڈیو گورو کے ساتھ ضرور شہر کیجئے گا اور ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے امیس پی کریٹر سب کو ابھی سبسکرائب کیجئے